بسم اللہ الرحمن الرحیم اکساتی کا سوال ہے کہ بحالت روزہ کھانے پینے اور تعلقات زن شوئی یعنی سیکسول کے علاوہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن سے روزہ دار کو پریز کرنا چاہیے جواب روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ عدب و احترام کا تقاضی یہ ہے کہ روزہ دار ہر اس کام سے پریز کرے جو اس کے روزے میں رخنا اندازی کا باعث ہے ان میں بعض امور ایسے ہیں جو روزے کو باطل تو نہیں کرتے لیکن البتہ انسان ان کے ارتکاب کے بعد اس کے ثواب سے ضرور محروم ہو جاتا ہے اسے پہلی چیز ہے غیبت اور چغلی غیبت کرنے سے روزہ کارامد نہیں رہتا بلکہ اس دھال کی طرح ہو جاتا ہے جس میں شگاپ سراخ پڑ جاتے ہیں اور لڑائی میں بچاؤ کا کام نہیں دے سکتی جیسے حدیث میں ہے کہ روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے جب تک کہ اس میں غیبت کرنے سے شگاپ نہ پڑ جائے سننداریمی کی حدیث ہے کیونکہ غیبت کرنے سے جیسا کہ آتکل عام ماحول ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے وہ ڈھال نہیں رہتا روزہ ڈھال ہے لیکن ڈھال جب سراخ پڑ جائے تو پھر وہ دشمن سے بچاؤ کا کام نہیں کر سکتی اسی طرح روزہ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا نمبر دو فہج گوئی اور بد کلامی روزہ دار کے لیے بد کلامی سے بھی اجتناب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے روزہ دار اس کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے اس سوم جنت روزہ ڈھال ہے اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ فہج گوئی اور جہالت اور نادانی سے اجتناب کرے صحیح ابن حبان نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بحالت روزہ ہو تو اسے بد زبانی جہالت اور نادانی سے پریز کرنا چاہیے صحیح بخاری کتاب السوم اسی طرح سے نمبر تین ہے گالی گلوت اور سب و شتم کرنا روزہ دار کو اس حد تک احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اسے گالی دیتا ہے تو اسے بخوبی کارروائی کی اجازت نہیں ہے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی روزہ دار کو گالی دے اور اس کو جہالت کا وہ ثبوت دیتا ہے اس کے ساتھ میں تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے اور اس کا بدلہ گالی کا گالی سے جہالت سے نہ دے اور نہ ہی کوئی گالی گلوج بکے صحیح بخاری بلکہ بعض روایت میں ہے کہ گالی دینے والے کو شاہستگی سے جواب دے کہ بھائی میں روزہ کی حالت میں ہوں یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر چار فضول کام اور جھوٹی باتیں آپس میں کرنا روزہ دار کو جھوٹی باتیں اور فضول کاموں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے لازم ہے ارتکاب جھوٹی باتوں سے اور ان کے ارتکاب سے جھوٹی باتیں فضول باتوں سے بھی سنگین وعید آئی ہے اس سلسلے میں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو انسان روزہ کے باوجود کس بیانی جھوٹی باتوں اور غلط کاموں سے باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے رکھ کر بھوک پیاس سے کوئی ضرورت نہیں بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے صحیح بخاری اور اسی طرح نمبر پانچ ہے بیوی سے بوسو کنار جو روزہ دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو اس کے لئے اپنی بیوی سے بغلگیر ہونا جائز نہیں حضرت ابو حضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ اپنی بیوی سے بغلگیر ہونے کی مطالق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجادت دے دی ایک دوسرے شخص نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا حضرت ابو حردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے اجادت دے دی وہ بڑا تھا اور جسے آپ نے منع کیا تھا وہ جوان تھا سنن ابودعوت کتاب السوم اس کی وضاحت حضرت عائشہ بائیں الفاظ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت روزہ مجھ سے بغلگیر ہوتے اور بوسہ لیتے لیکن وہ اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے روزہ دار کو ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ سے کام نہیں لینا چاہیے مبادہ پانی حلق میں اتر جائے تو اس کا روزہ خضا کرنی پڑے گی حضرت لقید بن سورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو پورا کرو اچھی طرح دے کرو انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو لیکن اگر روزہ کی حالت میں ہو تو پھر ایسا نہ کرو یعنی ناک میں پانی نہ کھینچیں سنن ابودعوت کی حدیث ہے تو یہ کچھ سوالات کے جوابات تھے اس میں سے ایک سوال کا جواب آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا آئیے ایک اور سوال آپ کے سامنے گوشے گزار کرتے ہیں کہ کہتی ہیں خاتون کے میرے شوہر نے رمضان مبارک میں بحالت روزہ مجھ سے ہمبستری کر لی جبکہ میں نے اسے یاد دلایا کہ روزے کی حالت میں جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن غلب اشہوت کی وجہ سے وہ باز نہیں آیا اب میں ہمیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم دونوں اس سلسلے میں پریشان ہیں تو اس کا جواب شیخ نے یوں دیا کہ واضح ہے کہ شریعت اسلام کی استلاح میں عبادت کی نیت سے طلوع فجر تک غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدیواجی تعلقات سے باز رہنے کا نام روزہ ہے لیکن اگر کوئی بھول کر بے خیالی میں بحالت روزہ کچھ کھا پی لے یا ایک روزے کے منافع کوئی کام کر لے بھول میں تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے اس کی روز کی قضا بھی نہیں ہے بلکہ یہ اس کا روزہ صحیح ہے حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے بھول کر کھا لیا یا کچھ پی لیا تو روزہ پورا کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں کھلایا اور پیلایا صحیح بخاری حدیث ہے لیکن اگر کسی نے دیدہ دانستہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا خواہ انزال ہو یا نہ ہو اس روزے کی قضا بھی واجب ہے یعنی رمضان کے بعد ایک روزہ رکھنا ہوگا اور اس پر کفارہ مغلضہ یعنی سخت کفارہ بھی لازم ہے کفارہ یہ ہے کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا حضرت ابو حدیث رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے ایک شخص نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ و برباد ہو گیا میں برباد ہو گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہیے کیا ہو گیا اس نے عرض کیا کہ میں نے بحالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس بطور کفارہ آزاد کرنے کے لئے کوئی غلام ہے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو اس نے کہا یہ بھی ناممکن ہے اور فرمایا کیا تمہارے پاس ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو تو اس نے کہا یہ بھی محال ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب سو محادیس نمبر ایک ہزار نو سو چھتیس روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اگر بیوی بھی روزہ تھی اور اس پر راضی تھی تو بیوی کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کفارہ ادا کرے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا بھی دے اگر بیوی اس صحبت پر راضی نہ تھی جیسا کہ سورت مسئولہ نے بیان کیا ہے مرد نے زبردستی اس سے صحبت کی تو عورت پر کفارہ نہیں ہوگا البتہ اس سے اس دن کی رمضان کے بعد قضا دینے ہوگا حافظ ابن تحمیر حمد العالی نے لکھا ہے کہ اس صورت میں عورت پر روزے کی قضا بھی ضروری نہیں ہے جب اس کا شوہر زبردستی اس کے ساتھ زیادتی کرے کیونکہ مرد نے زبردستی کی ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ عورت بھی اس روزے کی قضا دے دے یاد رہے کہ بیوی کو اس وقت معذور خیال کیا جائے گا جب شوہر بزور طاقت زبردست بیوی زبردستی بیوی پر حاوی ہو جائے یا اس سے مارنے پیٹنے پر اتر آئے یا اسے طلاق کی دھمکی دے دے ایسی صورت میں اسے مجبور سمجھا جائے گا اس کے باوجود بھی عورت کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے شوہر کو سختی کے ساتھ اس عمل سے روکے البتہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسو کنار کیا جا سکتا ہے اور اس سے بغیلگیر بھی ہونا جائز ہے بشرت دے کہ خوابین کو اپنی شہوت پر اپنے آپ پر کنٹرول ہو بسورت دیگر روزہ اپنی بیوی سے بوسو کنار کرنا بھی ورنہ جائز نہیں ہے اگر کنٹرول نہیں کر سکتا تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی خضا کفارہ مغلضہ جو حالت دن میں روزے کی حالت میں دن کے وقت میں اگر کوئی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس پر یہ تین خضا کرنے کے جو اصول اللہ کے نبی نے بتایا غلام آزاد کرنا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ اس کا کفارہ ہے اس آدمی نے اللہ کے نبی سے جب تینوں چیزیں میرے سے نہیں ہو سکتی تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹھو وہ بیٹھا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرہ خجور کا آیا اور اللہ کے نبی نے کہا کہاں ہے وہ پوچھنے والا پھر اس کو بلائیا اور کہا کہ یہ خجور کا ٹوکرہ ہے لے جا کر مدینہ کے غریبوں اور مسکینوں میں خرج کر دے تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینہ کی دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے مجھ سے زیادہ غریب گھر والا کوئی نہیں ہے میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حص دیا اور کہا کہ جا تو ہی کھالے تو برحال یہ کہ خضا اس کی اس طرح سے آدمی کو کفارہ دینا ہوگا اور روزوں کی خضا بھی کرنی ہوگی جس نے بھی اس طرح کوئی حرکت کی رمضان میں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ علیہ وسلم اجمعین